ملٹی نیشنل لوجسٹک کمپنی ہے تو اس میں میں ویراؤس سپروائزر تھا تو ان کی شیفٹنگ تھی وہاں سے اپنا سونافی ایوینٹس ہے فارمسیٹکل کمپنی ہے برکس چرنگی پہ وہاں سے انہوں نے ویراؤس لیا تھا بڑی جگہ ان کو تھوڑی چیپ مل گئی بلکل کوزوے روڈ کے ساتھ یہ پی ایف میزیم ادھر پڑتا ہے بیچ میں وہ ندی جاری ہے پھر ایک منڈیر ٹائپ کی بنیوی ہے کوزوے کی اس کے ساتھ انہوں نے ویراؤس کیا بڑا ہیوج ویراؤس تھا تو اس کی شیفٹنگ بغیرہ میں کروا رہا تھا بڑی مطلب وہ دیکھتی جگہ لگتی تھی ہانٹڈ لیکن الحمدللہ میری عادت ہے کہ میں ہر وقت اپنے آپ کو جو ہے نا حصار میں رکھتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو آیت الکرسی کا ورد رکھتا ہوں کسی بھی کام کو کرنے سے پڑھا تو خیر میرے ساتھ تو کبھی وہاں پہ کوئی انسیڈنٹ ہوا نہیں لیکن میرے جو سٹاف تھے وہ اکثر مجھے کمپلین کرتے تھے کہ وہ آئلز میں کام کر رہے ہیں کوئی مچین آپریٹ کر رہے ہیں تو کوئی ان کے پیچھے سے گزرائے جیسے وہاں سے پیلٹس وغیرہ نکال رہے ہیں تو اس کے اندر پیچھے سے کوئی ایک دم گزرائے تو میں ان کو کہتا تھا کہ ایر کچھ نہیں ہوتا بس آیت الکرسی پڑھا کرو روزی کر رہے ہو تو روزی کرو بس یہ ہے خیر ہوتے ہوتے اکثر سیکیورٹی گارڈ سے بتانا چرو کیا کہ سر یہ رات کو ویرہاؤس بند ہوتا ہے تو ویرہاؤس کے اندر کچھ آتی ہیں چیزیں وہ بڑے بڑے وائٹ جبے پہنے ہوئے اور وہ ایک دم جو ہے دروازے بند ہیں لک ہیں وہ اندر انٹر ہو جاتے ہیں ویرہاؤس کے چلتا رہا ہے اس طرح کی باتیں چل رہی تھی پھر ہمارا جو کسٹمر سروس کا سٹاف تھا اس کا ایسا تھا کہ جس آفیس میں جہاں بیٹھتے تھے وہاں ڈاکس تھی سامنے اور بیٹھ میں بڑا سا ہال تھا اور اس کی ہائٹ تقریباً ہوگی اچھی خاصی پورٹی فیفٹی فیٹ تک جو ہے نا ہائٹ اس کی ہوگی کیونکہ وہاں بڑی ایم ایچیز چلتی تھی مشینز جن سے سارا آپریٹ کرتے ہیں مطلب پیلٹس وغیرہ گاڑیوں میں لوڈ کرتے ہیں اور کوک لفت وغیرہ چلتی ہے وہ ساری کی تو وہ ایک اچھا بیچ میں پاسج تھا جس کے بلکل ساتھ وہ آفیس بنا ہوا تھا جس میں فلور ٹو سیلنگ پورا گلاس لگا ہوا تھا تو سامنے سارا دیکھ رہا ہوتا تھا اب یہ کچھ ٹیلی کمیونکیشن کی کمپنیز تھی جن کا ہمارے پاس ٹاک ہوتا تھا تو وہ بڑا اس وقت بڑا ریپیڈ کام چل رہا تھا تو وہ ان کی انمنٹریز وغیرہ جو ہوتی تھی نا ساری ان این این اوٹ وہ کرنے کیلئے سی ایس ٹیم رات کو وہاں پہ رکھتی تھی تو اب وہاں پہ ہمارے ایک دوست تھے امجد بھائی اور ایک اپنا ایک اور لڑکا تھا پھر دو دوست تھے وہ دونوں بیٹھے ہوئے رات میں کام کر رہے تھے تو بقول ان کے کہ رات کو وہ کام کر رہے تھے تو اپنا ایک دم ان کو ایسا لگا کہ فائر ایکسٹنگویشرز جو ہیں وہ جو باہر لگے ہوئے ہیں وہ اندر ان کو نظر آئے آفس کے اندر نا تو اس نے دوسرے نے جو ہے نا اس کو امجد کو بولا کہ یا یہ دیکھ اس طرح مجھے نظر آ رہا ہے تو امجد نے اس کو کہا کہ یا چھوڑ پوری رات میں کام کافی نپٹانے پھر صبح جانے بس جلدی جلدی وائنڈ اپ کر کے نکلیں کام کو اتنی دیر میں وہ جو ہے نا وہاں پہ لائٹ چلی گئی اور وہ بیک اپ جنریٹر پہ تھی تو اب وہ ہیلو جین سلائٹ ہوتی ہیں تو وہ جب ایک دفعہ سوچ آف ہو جاتی ہے تو ان کو دوبارہ چلنے میں ہاں ٹائم لگتا ہے تقریباً دس پندرہ منٹ لگتا ہے اور وہ تو ہلکے بڑے سلولی برائٹ ہوتی ہے نا بلکل ایسے ہی ہے اور وہ جگہ بھی بہت بڑی ہے تو پھر اس کو ٹائم لگتا ہے کہ وہ بوری مطلب برائٹ ہو جائے جگہ تو اتنی دیر میں جو ہاں کاشف بھٹی ہی ہمارے دوستے کاشف بھٹی صاحب جو ہے وہ اپنا بیٹھے ہوئے تھے اور سسٹم پہ کام کر رہے تھے تو اگدم جو ہے ان لوگوں کو لگا کہ سامنے جو وہ پورا ڈاک ہے جو شیشے کے اس طرف جہاں پہ سامنے ان کو نظر آتا تھا کنٹینرز وغیرہ لوڈ ہونے کے لیے وہاں پہ کوئی بڑے بڑے تین چار آدمی ہیں جو آگے دوڑ رہے ہیں اور انہوں نے وائٹ جبہ پہنے وہاں ان کے موہ پہ جو ہے نا بال ہیں بڑے بڑے کہ ان کو آپ ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتے کون ہے لیکن ان کی ہائٹ اتنی بڑی ہے کہ وہ زمین سے لے کے وہ جو میں بتا رہا ہوں کہ چالیس سے پچاس فٹ کا ایریا تھا وہاں تک وہ اتنے اوپر اوپر تک لمبے لمبے اتنے تھے کہ وہاں وہ گھوم رہے اب وہ کاشف تو ان کو دیکھتے ہی مطلب ایسا ہو گیا کہ وہ وہیں پہ لاک ہو گیا یہ موو نہیں کر سکتا پھر اس نے جو ہے نا کوشش کر کے امجد کو ایسے ہاتھ سے ہلایا وہ برابر والے سسٹم میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو امجد اپنا فوکس تھا اسی سسٹم کے اوپر لائٹ چلے جاتی تھی تو پھر کوئی اندھیرہ ہو کے سب مونیٹر کی روشنی آپ کے موہ پہ پڑی ہوتی ہے سائٹ ادھر ادھر نظر نہیں آ رہا تو اس نے اس کو ہلایا امجد کو امجد نے اس کو دو تین دفعہ منع کیا اس نے کہا کیا ہے کام کرنے دے کام ختم کرنا ہے اس طرح کر کے اس نے اس کو اگنور کیا پھر اس کو کاشم نے زور سے ہلایا اور آگے کی طرف شیشے کی طرف اشارہ کیا اس کو دکھانے کیلئے بول تو کچھ پا نہیں رہا تھا وہ سن ہو گیا دوستو تو امجد نے بھی جب وہ دیکھا تو امجد صاحب بھی وہیں پہ ایک منٹ کے لئے شاک ہو گیا لیکن امجد نے کیا کیا فورا اس کو دیکھنا بند کر دیا بلکہ نہیں اجنہوں نے کہا بیچ میں ایک دم کیا ہوا کہ وہ لوگ کھیلتے کھیلتے ایسے اور شیشے کے بالکل سامنے آ گیا اور شیشے کے سامنے بڑی بڑی زبانیں کر کے ان کو دیکھنا شروع ہو گیا اسی سپلٹ سیکنڈ میں جبکہ کاشف نے امجد کو کہا کہ اس طرف دیکھو تو امجد میں وہ سین دیکھتے ہی جو ہے نا مو پیچھے کی طرف کر لیا اور آیتل کرسی زور زور سے پڑھنا شروع کر دی اور بس اسی اسنا میں جو ہے نا وہ لائٹ ہلکہ ہلکہ آنا شروع ہو گئی اور توڑ دیر میں لائٹ پوری ہو گئی اور ان لوگوں نے پھر جو ہے سیکیورٹی وغیرہ کو بھلایا بہت سیکیورٹی ہوتی تھی تو وہ سیکیورٹی والے بھی سارے آئے سب کچھ جو ہے کچھ نہیں تھا ہم لوگ صبح آئے اپنا یہ لوگ نائٹ شفٹ میں تھے میں صبح جا صبح آگیا تو ہم کینٹین میں بیٹھے ہو تھے تو کاشف صاحب کی تو حالت ایسی تھی کہ وہ بالکل اس وقت بھی جو ہے نا دیواروں کو ادھر ادھر مطلب کینٹین میں بیٹھے ہوئے ہم صبح بریک فاسٹ کر رہے ہیں سارے بیٹھے ہوئے اور کاشف ایپسنٹ ہی ہے جس نے سب سے پہلے دیکھا تھا نا وہ سٹاک میں ہی تھا وہ پاوز ہی تھا اور وہ اوپر دیکھ رہا تھا مطلب ہم لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ٹیبل پہ وہ اوپر آ چھت کے اوپر ہی دیکھ رہے ہیں در ادھر مطلب وہ اپنے سینسز میں نہیں تھا پھر کافی مطلب وہ ایک دو ہفتے اس کو بخار رہا وہ آیا نہیں پھر آ گیا واپس اس کے بعد پھر جو ہے وہ اب اس کے ویر آنس کے چاروں طرف جو تھی چوکی ٹائپ کی بنائی ہوئی تھی تو وہ سارے جو ریٹائیڈ آرمی کے تھے وہ سیکیورٹی کے انچارج وگرہ تھے تو انہوں نے بالکل ویسی پورا ڈیزائن کیا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک سیکیورٹی گارڈ بھی بیٹھتا تھا اس نے بھی ایک دو دفعہ بتایا ہے کہ بھئی دیوار کے پیچھے اکثر جو ہے نا رات کو دو تین بجے وہ ایک عورت آتی ہے اس کے بچے کھیل رہے ہوتا ہے تو بڑا وہ اس کا جو ہے نا ایکسپیلینس کافی وہ رہا میرے ساتھ تو نہیں ہوا لیکن ہر دوسرے بندے کے ساتھ وہاں پہ کچھ نہ کچھ معاملہ رہا تو کنیکشن یہی تھا کہ وہ جگہ جو ہے نا وہ ہانٹیڈ ہی ہے بکوز کہ مطلب جب سے پاکستان بنا ہے تب سے وہاں پہ کچھ بنا ہی نہیں اب نئے نئے ویئر ہاؤسز یا پلوٹس بن رہے ہیں تو اب وہ اس کا پتہ نہیں کیا ہے اس کی ہسٹری بغیرہ کیا ہے بٹ یہ ہے کہ وہاں پہ ایسے معاملات رہتے ہیں تو پھر اس کمپنی نے بتائیں دوسرا دوسرا نہیں اس کے وہ کمپنی کا تو وہ چلی رہے نہیں تو وہ شکایت تو گئی ہوگی نا ان کے امپلوئیز نے شکایت تو کی ہوگی کہ وہ ایسا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ تو پھر کمپنی نے کیا کیا ہاں بلکل ان کو کی اور بس اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی اتنا نوٹس نہیں ان کی اتنی انویسمنٹ لگی ہوئی ہے وہ کیا کریں گے اس کے اوبار اور سب کے ساتھ سب کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوگا تو اس لیے انہوں نے کہا ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے اب وہ میرے ساتھ محالہ کہ میں نے کافی وہاں پر نائٹ شپس کی لیکن الحمدللہ میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا ہے ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ اتنے ہیوچ ویراؤسز ہیں کہ مجھے اکثر رات کو جا کے کوئی چیز چیک کرنی ہے تو اے بلوک سے ڈی بلوک تک جانا ہے تو ہوتا تو تھا کہ رانگٹے وغیرہ کھڑے ہوتے تھے لیکن کوئی چیز کبھی ایسی سامنے آئی نہیں وہ تو چلے اس بھی ہوگی نا کہ آپ بیسی تنی کہانییں سنیویں قصے سنے ہوئے وہ دماغ میں پھر ہوتا ہے اکثر لیکن اس سے بندہ خود ہی مقابلہ کرتا ہے کہ وہ دماغ میں پوزیٹیف چیزیں لے لے لکے اس کو آپ ویسا کر دیتے ہیں دوسرا ایک میرے ساتھ بلکل واقعہ ہوا ایسا کہ گلستان جہور میں یعنی کہ بہت انیشل سٹیجز میں جب گلستان جہور بڑھا بن رہا تھا تب ہی ہم وہاں پہ شفٹ ہوئے تھے گلشن سے سو اب ہماری گیترنگ جو تھی بلوک تھری میں جو ہے نا ساتھکین سکول سے آگے تھوڑا جائیں آپ اوپر پہاڑ چاڑا ہے تو لیفٹ سائٹ پہ پہ پہاڑ کی پیک آتی ہے اب وہاں پہ ہمارے ایک دوست کا گھر تھا تو اکثر ہم لوگ جو ہے نا ہماری ساری گیترنگ وغیرہ وہاں پہ دوستوں کی ہوتی تھی گلستان جہور بھی تو وہاں پہ یہ تھا کہ اس پہاڑ کی پیک پہ ہمارے ایک دوست کا ہی گھر تھا یہ ٹو تھاؤزن ٹو ٹو تھاؤزن تھری کی بات تو اس کے برابر میں ایک گھر بنا بالکل ساتھ میں تو وہ کوئی ملیشن ایمبیسیز میں ایمبیسیڈر تھے تو ان سے بات چیت ہو گئی تو انہوں نے وہ ہمیں چابی دے دی گھر کی تو اب ہم لوگ وہاں پہ اکثر جو ہے وہ اس گھر میں ہی نیچے کافی بڑا ہال تھا تو وہاں بیٹھتے تھے ان کا ایک وہاں پہ جو تھا ناکر بھی تھا وہ کرسٹین تھا رابرٹ اس کا نام تھا تو وہ رہتا تھا وہ اکثر ہم لوگ کمپلین کرنے لگا کہ فیصل بھائی کبھی جو ہے نا یہاں پہ اکثر میں رات کو سو رہا ہوتا ہوں تو مجھے کوئی چیز ڈسٹرپ کرتی ہے اور ایک دن تو میں نے باقاعدہ واش روم جو ہے نا میں واش روم میں گیا ہوں واش روم کا میں نے دروازہ کھولا تو میری طریقہ کا بندہ سامنے کھڑاوا ہے اور جو ہے وہ چیشے میں بال بنا رہا ہے اور اس کی میں بیک دیکھ رہا ہوں اور جو ہے میں وہاں سے اگدم جو ہے نا ہٹ کے دوسری جگہ آ گیا تو ایک دن رات کو ہم لوگ سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے اور لائٹ وہاں پہ اس وقت جو ہے نا بہت جاتی تھی تو سوفاز لگے ہوئے تھے سارے وہاں پہ تو اب ایک میرا دوست تھا تو اس سے میں بات کر رہا تھا اور کافی میں بات کرے جا رہا تھا لیکن مجھے لگ ایسا رکھ رہا تھا کہ وہ لائٹ گئے گی تھی کہ وہ میرے سامنے بیٹھا ہوئے سوفا پہ اور میں کنٹینیوس اس سے اسی دیریکشن میں بات کر رہا ہوں اور سیڈنلی لائٹ آتی ہے تو وہ سوفے پہ وہاں پہ نہیں بیٹھا ہوئے اور وہ رائٹ سائیڈ کارنر کے سوفے پہ بیٹھا ہے میں لیفٹ سائیڈ کارنر کے سوفے پہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بیٹھا ہوئے تو ایسا وہاں پہ ہوا پھر جو ہے ایک دن میرے ساتھ کیا ہوا وہاں پہ کہ مغرب کا وقت تھا میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اپنا ہم لوگ باہر لون میں بیٹھے ہوئے تھے لائٹ گئی ہوئی تھی اور وہ گھر ایسا تھا کہ جا آپ جیسے ہی انٹر ہو تو لیفٹ سائیڈ پہ پہلے سٹیڈی روم ہے پھر سیمی کلوز کچن ہے اور اس کے بعد وہ بڑا سا لیونگ روم ہے جہاں پہ وہ سوفاز رکھے ہوئے سارے تو آپ جب انٹر ہوتے تھے تو مغرب کے وقت ایسا ہوتا تھا کہ ہلکی سی لائٹ اندر آ رہی ہے اور اتنا مطلب مطلب کوئی آپ کو سامنے بیٹھا ہوگا نظر آئے گا لیکن آپ اس کو سیونٹی ایٹی پرسنٹ آپ اس کو دیکھ سکتے ہو تھوڑا سا بلار ہی رہتا تھا تو جیسی میں اس کوریڈور میں اس میں انٹر ہوا ہوں تو دوست تو میرا باہر بیٹھا تھا میں نے اس کو کہا کہ میں ذرا ٹوائلٹ سے ہو کر آ رہا ہوں تو میں اندر جیسی گیا ہوں میں نے جیسی اندر انٹر ہو کے سٹیڈی روم پر پاس کر رہا تھا اور کچن پہ میں سٹاپ رکھنے والا تھا اور کچن کے فوراں بعد وہ ہال تھا تو اس ہال کے اندر میں نے ایک دم دیکھا کہ لیپٹ سائیڈ پہ بندہ بیٹھا ہوئے جس کو ابھی بھی مطلب میں اس کی جو امیج ہے میرے ذہن میں ہے وہ پرپل شرٹ پہنا ہوئے اور بلو جینز پہنا ہے اور بال اس کے بلکل ایسے سلکی ہیں اور وہ مو پہ آئے ہوئے اور وہ مو سر پہ ہاتھ رکھی میں بیٹھا ہے اس کی شکل مجھے نظر نہیں آئے اور وہ بالکل ریزمبل کر رہا ہے اس میں جس دوست کو میں لون میں چھوڑ کے آئے ہوں تو پہلے تو میں نے اس کو دیکھتی میں نے کہا کہ یار اس کا نام لیا میں نے کہا عمران اور دوسری سیکنڈ میں میرے ذہن میں آئے کہ عمران تو وہاں پہ ہے تو یہ کون ہے اب وہ اس کو دیکھتے دیکھتے میں آیت القرصی پڑھنا شروع کر رہا ہوں اور میری آیت القرصی لائک اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اس سے آگے آپ اللہ ہو لا الہہ پڑھی نہیں پا رہے وہ وہی پہ سٹک ہو گئی لائک آپ کے مہموری سے ایریز ہی ہو گئی وہ اور سیڈنلی وہ ایک دم جو وہ بلوک تھا وہ ٹوٹا اور آیت القرصی جیسی میں نے پوری پڑھنا شروع کی ہے تو وہ امیج سامنے سے غائب ہو گئی تو اس گھر میں بھی کافی کیونکہ وہ بالکل اس وقت تو گلستان جور کا یہ حال تھا بلوک ٹو اور ٹری میں زیادہ گھر بنے ہی نہیں تھے بلکل یعنی کہ وہ کچھ چند ایک گھر بنے رہے تھے شاہین پبلک سکول نے بنا تھا اور یہ ساتھ کہنا اکیڈمی بن رہا تھا اور باقی جو تو یہ مطلب ریزیڈنچل اتنے وہ ہوئے نہیں تھے اس کے بعد تو وہ چائنا کٹنگ اس کے آس پاس ہوئی اب تو خیر وہ پورا ہی آباد ہو گیا لیکن اس وقت صرف وہ دو گھر تھے اوپر اور بلکل وہ سناٹے میں جگہ رہتی تھی تو اس گھر میں جو تھا باقاعدہ پوری فیملی تھی مطلب ہر بندے کو الگ الگ لوگ نظر آتے تھے ایک دوست کو جو ہے وہ فرس فلور پہ ایک دفعہ کوئی انکل نظر آئے مطلب وہ پورے بارش جیسے سفید دھاڑی والے اور مطلب وائٹ کپڑوں میں تو یہ ایک اور واقعہ بھی زندگی میں ساتھ رہا سفید دھاڑی